افغانستان سے امریکی سینہ کی تیزی سے واپسی ہو رہی ہے اور اسی بیچ یہاں پر اپنے ہتوں کے لیے چین پاکستان اور ترکی کی دکڑی تیزی سے سکریہ ہو گئی ہے تالیبان تیزی سے افغانستان پر قابض ہو رہا ہے تو ایسے میں پاکستان نے اپنی رننیتی میں بدلاو کرنا شروع کر دیا ہے یوں تو پاکستان امریکہ اور پشنی دیشوں کا سہیوگی بن کر شانتی پریاسوں کا ناٹک کرتا رہا ہے لیکن اب اس کا اصلی چہرہ سامنے آنے لگا ہے ٹائمز آف ازرائیل کی ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان کو اپنی خراب آرثک حالت سے اُبرنے کے لیے امریکی سرکچہ کوج کی ضرورت ہے لیکن ایسے میں بھی وہ چین اور ترکی کے ساتھ ہی آگے بڑھ رہا ہے ریپورٹ میں ویدیشی ماملوں کے جانکار فیبین باشرٹ نے کہا ہے کہ پاکستان نے اپنی نیتی میں اس سال جون سے ہی بدلاو کرنا شروع کر دیا تھا جب اس نے کہا تھا کہ وہ امریکہ کو سین یا اٹے کے لیے اپنی زمین نہیں دے گا حال ہی میں تالیبان نے چین کی چنتاؤں کو بھی کم کر دیا ہے چین کا ماننا تھا کہ تالیبانی شاسن میں افغانستان اویگروں کے سنگٹھن ایسٹ ترکستان اسلامک مومنٹ یعنی ای ٹی آئی ایم کا کیندر بن جائے گا یہ سنگٹھن چین کے مسلم بہول پرانت شنجی آنگ میں سکریہ ہے ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ترکی بھی اس تکڑی میں شامل ہو کر اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے ترکی کو لگتا ہے کہ وہ مسلم دیشوں کا نیترتھ کر سکے گا ترکی پہلے سے ہی اپنے دیش میں اویگر مسلمانوں کو نشانہ بنا کر چین کو خوش کر چکا ہے چین بھی امریکی سینہ کے جانے سے خالی ہوئی جگہ کو اپنی موجودگی سے بھرنا چاہتا ہے مانا جا رہا ہے کہ ان تینوں ہی دیشوں کی افغانستان کی کھنچ سمپدہ پر بھی نظر ہے ادھر جمہو کشمیر کے استمبکار فاروق گاندربلی نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ چین پاکستان اور تالیبان کا سہیوگ کر کے اس علاقے کی شانتی کو پوری طرح سے ختم کر دینا چاہتا ہے اس خبر پر اپنی رائے ضرور بتائیں دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ٹی وی نائن بھارت ورش ڈیجیٹل پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر ہم نے کی گلتی پھر ایک بار کورونا نے کیا دوبار اپ رہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پوری کورونا ٹیکہ ہم سب کو لگانا ہے ملکر ساتھ سمجداری سے کورونا کو ہرانا ہے کورونا